موسیقی 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 39 پوائنٹ 35 سینسیز اور پچیتر پوائنٹ جیروس ایسٹ میں ہے آپ کو بتا دیں کہ سرسا جلہ بھارت کے راجوں میں اتر کی طرف ہے اتر کی طرف ہریانہ راجے ہے اور ہریانہ میں سرسا جلہ ہے لیکن یہ ہریانہ کا پوروی بھاگ ہے اور اس کے دکشن پشم میں راجستان راجے ہے اور اتر پشم سے اتر پورو میں پنجاب راجستیت ہے ہریانہ کی راجدانی چنڈگر سے یہ دو سو اکاون کلومیٹر دکشن پشم کی طرف پڑتا ہے اور اگر بھارت کی راجدانی دلی سے بات کریں تو دو سو چھپن کلومیٹر اتر پشم کی طرف ہے دوستوں اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سرسا جلے کے پڑوشی راجے کون سے ہیں پڑوشی جلے کون سے ہیں سرسا کے اتر پشم میں اور اتر پورو تک پنجاب کے جلے ہیں جو کہ اس پرکار سے ہیں اتر پشم کی طرف سے مکشر جلہ ہے اور سیدھا اتر میں بٹھنڈا جلہ ہے وہیں اتر پورو کی طرف اگر چلے تو مانسہ جلہ آتا ہے اور وہیں دکشن پورو میں فتہ واد جلہ پڑتا ہے جبکہ دکشن پشم میں راجستان کے بھی جلے آتے ہیں اور جو نزدیکی ہے وہ ہنوان کے جلہ آتا ہے دوستو سرسا جلہ کو تریوینی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تین راجیوں کی شمائی لگتی ہیں دوستو اس کے ساتھ ایک بہتوپون جانکاریہ بھی ہم لوگ کچھ چیز میں بتانے جا رہے ہیں آپ کو سرسا میں ایک رینڈوے سٹیشن ہے ایک بس ٹینڈ ہے اور ائرپورٹ دلی ہوای اڈا جو ہے وہ یہاں سے کافی نزدیک پڑتا ہے سرسا میں ایک لڑاکو ہوای اڈا بھی ہے ڈگری کولیجوں کی سنکھیا یہاں پر دس ہے اور انتر کولیجوں کی سنکھیا یہاں پر ایک سو پیچانبے ہے پراتمک ویڈھالے ایک سو سترہ ہے یہ سنکھیا اس سمیں زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ پرانی جو ڈاٹا ہے اس کے حساب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں مدے ویڈھالے جو ہیں وہ پانسو چونتیس ہیں اسپطال دو سو اٹھائیس ہیں اور دوستو اس کے نزدیک ایک ندی ہے سرسوٹی ندی جسے کہا جاتا ہے لیکن برساتی ندی بھی اس کو بولتے ہیں گھگر ندی اس کا مسور نام ہے اور یہاں کا جو اچھ مارگ ہے وہ ہے نیشنل ہائیوے سنکھا چوویس اور نیشنل ہائیوے سنکھا نائن یہاں پر ہے سرسا میں اٹھاون بینک ہے آپ کو بتاتے کہ سرسا کے جو پرمک پریوہن ہے جو عام ہے وہ ہے بس اور ٹیکسی اور سرسا کا آئی ٹیو کورڈ ہے ایچار چوویس اور ہریانہ کا کیندر کہا جانے والا سرسا یعنی ہریانہ کا حرید ہے ٹین راجوں کی شمائے اس کو لگتی ہیں اس لیے ہم اس کو کیندر کی سنکھیا دے رہے ہیں ویسے آپ گوگل کے نقصے پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو سپشک دکھائی دے گا اس میں بڑے اکثروں میں سرسا کا جو ہے مانچی طرح آپ کو دکھائی دے گا آپ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سرسا کے اندر جو تحصیل ہیں وہ کتنے ہیں سرسا جیلے میں چار تحصیلے ہیں جو سرسا، ڈبوالی، رانیا اور اعلانباد ہیں یہ تحصیلوں کو پھر سے سات کھنڈوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے جو کی اس پرکار سے ہیں بڑا گڑا، ڈبوالی، اعلانباد، ناسوری، چوکٹا، اوڈھا اور رانیا اور سرسا یہ سب سب پرساسن کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ڈیوائٹ کی گئی ہیں سرسا جیلے میں پانچ ویدھان سبا چھتر ہیں ادھو اور ان کے نام ہیں کالاوالی، ڈبوالی، رانیا، سرسا اور اعلانباد یہ سب سرسا لوگ سبا نیرواجنگ چھتر کا حصہ ہے دوستو سرسا جیلے میں تین سو تیس گاؤں آتے ہیں جو کی تین سو چونتیس گرام پنچائتوں کے مادھم سے سنچالیت کیے جاتے ہیں گرام پنچائتوں کے اوپر کھنڈ اور اس کے اوپر تشیل ہوتی ہے جو کی جیلے میں تین سے چار اوپ بھاگ ہیں یعنی جیلے میں تین ہیں اور چار اس کے اوپ بھاگ ہیں دوستو اب آپ ہم لوگ بات کریں گے سرسا کے اتحاس کی کیونکہ اتحاس کے بارے میں جب تک کسی بھی چیز کے اتحاس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس لئے ہم سرسا کا اتحاس بتانا آپ کو بہت جب بھی ہے ویسے تو سرسا کا اتحاس مہا بھارت کالت سے سمبندیت ہے مہا بھارت کال میں سرسا کا نام سیریسکا کے نام سے علیک ہی تھے پانینی کے گرانتوں میں اشتہ دھیائی اور دیواردن کے نام سے اس کا علیک کیا گیا ہے وہی مہا بھارت کے انسار اس تان کو نکل نے جیتا تھا یود میں اگر بات کریں دھیازکاروں کی تو اس کے علاوہ یہاں پر جو ستھانیہ نیواشی ہیں ان کی بھی مانتہ ہے کہ سرس نام کے ایک پرتاوی راجہ یہاں ہوا کرتے تھے جو ساتوی ستھاپلی میں بڑے پرشد تھے انہوں نے یہاں پر ایک کلے کا نیرمان کروایا تھا اور اس کلے کا نام یہاں پر انہوں نے سرسوٹی رکھا تھا کیونکہ یہ سرسوٹی ندی کے کنارے بسا تھا اور کالانتر میں اس کا نام سیرس پٹن بھی ہوا اور پھر دھیرے دھیرے یہ پریورتت ہو کر کے سرسا بن گیا وہی بات کریں اگر سرسا کے اتحاس کی تو اس کے اتحاس کے انسار سرسا کو اٹھارہ سو چوراسی میں جلے کی مانتہ انگریزوں نے دی تھی اور جس میں ایک سو چھبیس گاؤں تھے دو تصیل ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے انیس سو چھے میں اور پریورتن ہوئے لیکن اس کے بعد جو ورطمان ستھیتی ہے اور ورطمان سوروپ ہے وہ ایک ستمبر انیس سو پیچھے میں بنا تو دوستو یہ تھی سرسا جلے کی کچھ خاص باتیں جو اس کے اتحاس سے جڑی تھی دوستو اگلی ویڈیو میں ہم سرسا کے اندر کس کس پرکار کی سنسطھائیں جڑی ہوئی ہیں اور کتنی سنسطھائیں ہیں جو کی سوشل ورک کر رہی ہیں ان کے بارے میں بھی جانتاری لے کر کے آئیں گے سرسا میں کئی اتحاسی کی عمارتیں بھی ہیں جو پرانے سمیسے ہیں جن کا ایک اپنا اتحاس ہے اور انہیں خاص کر سرسا کے لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو تب تک آپ دیکھتے رہیے پل پل کی انہیں اپ ڈیٹ